تعلیمی داروں میں گرمیوں کے چھوٹیوں کی تیاریاں دو جلائی سے یکم اگرز تک تعلیمی داریں بند رکھنے کی تجویز سکول ایڈوکیشن نے سوائی ودر تعلیم کو اگاہ کر دیا حتمی فیصلہ نسی او سی اجلاس میں کیا جائیں گا جنوبی پنجاب میں آٹھا بہران کا خدشہ فلور ملز اسوسییشن کی کال پر آج سے فلور ملز دو دن کے لیے بند ملتان میں گندم کی واشنگ روک دی گئی تمام فلور ملز پر مکمل تعلیم دی رحمیر خان میں آٹھے کی سپلائی رک گئی چوکر پر ستران فیصد سیل ٹیکس نامنظور نامنظور کنارے آٹھے کا تھیلہ مزید مہنگا ہونے کا امکان ایف بی آر نے فلور ملز پر ٹین اوور ٹیکس کے معاملے پر غلطی مان لی کہاں فلور ملز پر لاغو کم از کم ٹیکس ٹین اوور صفر اشارگیہ دو پانچ فیصد ہی رہے گا گندم چوکر پر تجویز کردہ ستنا فیصد جی ایس ٹی کا اضافہ واپس لیا جا رہا ہے چیرمن فلور ملز اسوسییشن آسیم رزا کی ٹویٹ کے بجائے نوٹفیکیشن جاری کر کے ابہم ختم کرنے کی حافظ عوام کو ریلیف دینے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ملتان کی یوٹیلٹی سٹورٹس پر آٹا چینی اور گھینے آب یوٹیلٹی سٹورٹس پر آٹا ہے نہ چینی کہاں سے خریدی ہیں اور کہاں سے کھائیں اس حکومت میں غریب عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملہا شہری پھٹ پڑے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو خود مفتار ہو گیا محکمے کا درجہ مل گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو محکمہ داخلہ یا محکمہ ایسن جی ڈی کے متحد نہیں ہوگا بیجی ریسکیو کو انتظامی مالی معاملات میں سیکٹی کے اختیارات حاصل ہوں گے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اب راہ راست زریالہ کو سمری بھیج سکے گا گزت نوٹفیکیشن جاری مولتان کی لوہا مارکیٹ میں ٹریفک کے بڑھتے مسائل اٹس ادران سے ٹریفک بارڈن ہی تائناتیں کیا جا سکا تاجر اپنی ملدام کے تحت خود ٹریفک بارڈن کی ذمہ داریاں سر انجام دینے لگے لوہا مارکیٹ میں ٹریفک اہلکار تائنات کرنے کا مطالب میاں والی میں بجلی کے بلوں کی ادم ادائی گئے موسا خیل میں وارٹر سپلائیوں کے کنیکشن منکتا کر دیئے محلہ پاور آنڈی یاری خیل لکی خیل خلا سمیت آدھر شہر پانی سے محروم دوسری جانبہ حولپور میں دیوان والی پولی کا وارٹر فیلٹرنشن پلانٹ کئی ماں سے خراب شہری پینے کے ساپ پانی کو ترست گئے بکی سراپا احتجاج حکام سے نوٹس کا مطالبہ ریلوے کی نجکاری تنخواہوں اور پینشن میں ناکافی اضافہ ملتان میں ریل مرزور مہاز پاکستان کے ذریعے تمام احتجاجی مظاہرہ مظاہرین کی بڑی تعداد جمعہ شدید ناربازی ریٹائر ملازمین کے واجبات کے دائیگی کا مطالبہ ملتان میٹو پلٹن کارپریشن کی سرکاری دکانوں کی نیلامی نامنزور شاہین مارکیٹ کے تاجنوں کا دوسرے روز بھی احتجاج کہتے ہیں کئی سالوں سے ان دکانوں میں کام کر رہے ہیں مطالبہ کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان چیف افیسر اقبال خان کا کہنا ہے کوشش ہے تین سو پچاس رضایت دکانیں نیلامی میں پرانے مالکان کو دی جائیں گیس آتی نہیں بل حرما جاتا ہے سادکہ باد میں شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ خواتین کا پارہ ہائی ہو گیا ڈنڈے اٹھائے خواتین کا سرید آدنہ آفیس کا باہر دھننا گیس لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کا مطالبہ کرونا ویکسین کب لگے گی ڈیرہ آغازی خان میں وڈشیز پاکستانی ویکسینیشن سینٹر پر خان ہونے لگے کہتے ہیں ویکسینیشن سینٹر پر ویکسین نگانے کے بجائے لارے دیے جا رہے ہیں ادھر بہاول پون میں بھی اوسترزینکہ ویکسین ختم ہو گئی ڈیپٹی کمیشنر رفانک علی کاٹیا کی ویکسین شام تک فراہم کرنے کی یقین دہان حکومتی حکمت عملی کے مصبت اثرات کرونا باباس ارتحال میں بہتری آنے لگی ملتان سرگودہ اور میاں والی میں ایک ایک مریض نامحق ملتان میں سات اور سرگودہ میں پانچ افراد باریت کا شکار رحمی الخانمت چان اور میاں والی میں صرف دو نئے کیسے سامنے آئے رحمی الخانمت سرگودہ این میں اپکو سارفین کے لیے بڑی خبر سارفین کو ایک دو نہیں بلکہ تین ذرائع سے بلکی فراہمی ہوگی ایک سو بتی کے بھی ٹرانسمیشن لائن پر کام شروع کر دیا گیا گرڈو اور سردار گریڈر سٹیشن سے بلکی سپلائی نئی ٹرانسمیشن لائن سے دو چودہ ہزار سارفین کو فائدہ ہوگا مفتی عبدالقوی کی نازیمہ ویڈیو سے مذہبی طبقہ بدنام ہو رہا ہے ملتان کے شہری نے عبدالقوی کے اخلاف تھانا چہلک میں اندراج مقدمہ کی درخواستیں دی پولیس نے اندرخواست پر لیگل وانٹ سرائے طلب کر دی جنوبی پنجاب میں باغوانی کے حوالے سے اچھی خبر بھاولپور میں ہارٹیکلچر ریسرچر انسیٹیوٹ کے قیام کے لیے کام شروع کر دیا گیا سینئر سائنٹیفک آفیسر ڈاکٹر افلاک احمد کا کہنا ہے کہ پنجاب کے وجہ میں فنڈز بھی مختصد کر دیے گئے ہیں انسیٹیوٹ میں آم، انار، کنوں، خجور، زیتون، آڑو، امرود اور بیریزر سرچ ہو دی ملتان میں اسائی جوڑے نے اسلام قبول کر لیا شامون اور قومل نے اپنے اسلامی دام علی حسن اور فاطمہ رکھ لیے نو مسلم جوڑے نے شریعت محمدی کا مطابق پسند کی شادی بھی کی اسلام قبول کرنے پر خاندان جان کا دشمن علی حسن اور فاطمہ کے تحفظ کے لیے عدالت سے روجود عدالت نے پولیس، تھانا کتاپور اور تھانا کینٹ کو نو مسلم جوڑے کو حرانسہ کرنے سے روک دیئے اور بیہاری کی خواتین کسی سے کم نہیں نواہی گاؤں تیہتر ڈیو کی اٹھانسل آقصہ خواتین کلیمی سال بن گئیں تمام تر مخالفتوں کے باوجود گھر کا نظام چلانے کے لیے مل کولیکشن سینٹر بنا لیا والدہن اور اہلے علاقہ کی خواتین کا سرف اخت سے بلند آقصہ کا کہنا ہے نوکری کا مخالف صرف خاندان نہیں پورا گاؤں تھا آپ ساتھ سوٹ کر رہیں